کہ بچے چکے لادلے ہوتے ہیں اگر ماں لاد کے ساتھ اس کو سیدھا کرنا بھی چاہے تو خالہ خراب کر دیتے ہیں باپ کرنا بھی چاہے تو پپو خراب کر دیتے ہیں کیوں؟ آپ لاد کریں گے عجر ملے گا لیکن کم از کم نماز چھڑانے کا لاد نہ کریں اس پہ عجر نہیں گناہ ملے گا بس اتنی زیباد ہے نماز پہ کوئی کمپرومائز نہیں عبداللہ بن عباس بچے ہیں سیدہ میمونہ خالہ ہیں سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ انہا یہ خالہ ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اپنی خالہ کے گھر آ گئے عشاء کی نماز ہے دیکھا تو عبداللہ بن عباس واپس آ کے سو چکے ہیں آپ گھر میں آئیں سلام کا پہلا اسوال یہ کیا ہے اصللالغلاب یہ بچے نماز پڑھ کے سوائے یہ بچے نماز پڑھ کے سوائے یہ مزاج ہے جس کو آج ہم سمینے سے کاسر ہیں اور اپنے ہاتھ سے اپنی اولادوں کو زبر کر دیتے ہیں ان کی ہڈیوں میں نماز کی محبت آتی نہیں یہ اللہ کی رسول کا اخلاق ہے اس سے بڑی محبت کیا ہے کہ آپ اپنے اولاد کو جہنم سے آزاد کروا دیں اس سے بڑی محبت کیا ہے کہ آپ جنت کے انہیں وارث بنا دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسری فرمایا تھا ساتھ سالہ بچے کو نماز کا حکم دیں دس سال کا ہو جائے پھر بھی نماز نہیں پڑھتا اس کو مار کی پڑھاؤ ہم تو ہو چکے باتشاہت میں کہتے ہیں مار نہیں پیار اچھی بات ہے نہیں مارنا چاہیے لیکن نماز کے معاملے میں اللہ کی رسول نے حکم دے دیا ہے اس کے بغیر گزارہ نہیں ایک ماں کہتی ہے شیخ سے کہ شیخ کیا کروں اس فجر کی نماز پہ میرے بچے اٹھتے نہیں ہیں کہا تم ٹھیک نہیں کہہ رہے اس نے اگریسیو ہو کے کہا کہ یہ کیا ہوا میں ٹھیک کیوں نہیں کہہ رہے کہا بس ایک سوال کا جواب دے دو اگر تیری بچے کے کمرے میں آگ لگ جائے تو کیا کرو گی کہا آجر رہو تو میں تو اس کو کھینچ کے نکالوں گی کہا دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے کھینچ کے نکالوں گی جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے تم یہ نہیں کر سکتی بس فرق کتنا ہے فرق کتنا ہے اگر سچی محبت ہے تو نماز پہ کوئی کمپروائز نہ کرو ان کو پیار دو ان کی خواہشات اچھی جو ہیں بوری کرو ان کو خوشیاں دو سب خوش لیکن نماز پہ کمپروائز نہ کرو یا آپ اپنی اولاد کے ساتھ سچا پیار کریں گے کہ ان کی ہڈیوں میں نماز اس طرح چلی جائے آج تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں تو اس گھر میں اسی طرح اتحجت پڑتے نظر آئے اپنی اولادوں کے ساتھ احسان کرو ان کی اچھی تربیت کرو اور ان کو نمازوں کیسے پہ بند بناو تب ہی تمہارے درجات کی بلندی کا باعث بنیں گے اس اولاد کا کیا فائدہ کہ باپ دنیا سے چلا جائے اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ دعا کیا کرنے وہ جنازہ نہ پڑھا سکے وہ دعا نہ کر سکے وہ غسل نہ دے سکے اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے زندگی کے معاملات کیسے چلانے ہیں اولادوں کے ساتھ احسان کرو اور یاد رکھ رہا ہے جس نے اپنی اولاد کو نیکی پہ نہیں لگایا وہ دنیا میں بھی روتا ہے اور قیامت کو بھی روئے گا دو ہی کام ہے یا اچھی تربیت کر لو یا پوری زندگی دکھوں اور غموں اور مصیبت اور رونے کے بھی تیار ہو جاؤ دونوں میں سے ایک راستہ اختیار کرو تربیت کر لوگے زندگی کی آخر رمک تک تمہارے خادم بنیں گے دین کے خادم بھی بنیں گے امت کے سرمایہ بھی بنیں گے اور قیامت کا دن ہوگا اِنَّ الرَّجُلَ لَتُرْغَعُ دَرَجَتُهُ فِي الْجَنَّةِ ایک شخص کا جنت میں درجہ بلند ہوگا وہ کہے گا یا ربی اللہ یہ درجہ مجھے کیسے ملا جواب ملے گا بِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ اور میرے بندے تیرے بچے دعا کی تو تیرے درجہ بلندے گا اللہ سب کی اولادوں کو نیک بنائے